ہائے آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف کمپیورر کے بارے میں کمپیورر کا ورڈ ایک لاتین ورڈ کمپیوٹر سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے to calculate اور to count یعنی کہ اداد و شمار پرفارم کرنا اگر ہم انسانوں کی تاریخ دیکھیں تو انسان اپنے شروع سے ہی ہڈیوں اور پتھوں سے کانٹنگ کرتے رہے ہیں انسان کی تاریخ کے اندر پہلی calculating machine 27 بی سی کے اندر سامنے آئی اس کا نام ابیکس رکھا گیا یہ machine کسرم نئی اس بات کا تثبت نہیں ملتا کیونکہ یہ machine چائنیز ایجپٹ اور گریگ کی پرانی سیولیزیشن کے اندر استعمال ہوتی رہی لیکن ایکسپرٹس کے مطابق اس machine کا ارتکہ سمیریان سیولیزیشن میں ہوا تھا جو کہ انسانوں کی ایک بہت ہی پرانی سیولیزیشن میں سے ایک مانی جاتی ہے کئی ہزار سالوں تک ابیکس ہی انسانوں کے پاس ایک ایسے machine تھی جسے وہ calculations کو perform کرتے تھے اور آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ آج بھی دنیا کے بہت سارے علاقوں کے اندر ابیکس کا استعمال ایک primary calculation machine کے طور پر ہوتا ہے ابیکس کے اندر ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی beats ہوتی ہیں ان beats کی movement سے ہم addition, subtraction, multiplication اور devian کے operation فارم کرتے ہیں ہزاروں سال اس کو استعمال کرنے کے بعد 1630 کے قریب ہمارے پاس ایک نئی device سامنے آئی جسے slider ruler کا نام دیا گیا یہ device complex calculations کو perform کرنے کے لیے استعمال ہونے لگی یہ device دو scientists جس کا نام William اور Robert تھا انہوں نے بنائی یہ device کیونکہ استعمال کرنی بہت زیادہ مشکل تھی اس لئے عام آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اس کو دیا تا استعمال scientists, engineers یا mathematicians نے اپنی calculations کے لیے استعمال کیا اس کے بعد 1822 کے اندر چیلس ویبج نے پہلا mechanical calculator بنایا اس کا نام اس نے difference engine رکھا یہ machine فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے complete نہیں بن سکی لیکن بعد میں 1991 کے اندر لندن science museum نے اس project کو complete کیا جس کا نام انہوں نے difference engine 2 رکھا اسی دوران 1837 کے اندر چیلس ویبج نے ایک اور analytical engine منائی جس کے اندر اس نے arithmetic and logic unit کا concept استعمال کیا کیونکہ آج بھی ہمارے computer کے اندر استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم چیلس ویبج کو father of the computer کے name سے جانتے ہیں اس کے علاوہ اس machine کے اندر memory اور programming کا concept بھی موجود تھا اس machine کے اندر punch card کا استعمال کیا جاتا تھا punch card کے اوپر آپ نے program کو write کرتے تھے اور پھر وہ punch card اس machine کے اندر insert کر دیا جاتے تھے پھر یہ machine ان program کو execute کرنے کے بعد ہمیں results provide کرتی تھی اور افسوس funds کی کمی کے وجہ سے چارلس ویبج کی زندگی کے اندر یہ machine بھی تیار نہ ہو سکی بعد میں اس کے بیٹے ہینری بیبج نے 1910 کے اندر اس machine کو مکمل کیا اور پھر یہ machine commercial طور پر market کے اندر available تھی ابھی تک جتنی بھی machines بنی تھی وہ manually run کرنے پڑتے تھی 1937 کے اندر Harvard universities کے ایک student Harvard A.Eacon نے ایک machine تیار کی جو کہ fully automatic تھی اس machine کو اس نے mark one کا نام دیا اس کے علاوہ چارلس ویبج کو concept کو اسمال کرتے ہوئے بہت سارے scientists نے machines بنائی لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی computer technology کے اندر انقلاب تب آیا جب پہلا computer vacuum tube کی مدد سے بنایا گیا جسے ہم first generation computer کے نام سے جانتے ہیں اگرچہ یہ computer بہت بڑے size کے ہوتے تھے لیکن پھر بھی اس کا اسمال commercial organization کے اندر بہت زیادہ ہوا اس کے اسمال کو دیکھتے ہوئے scientists نے computer technology کے اندر دلچسپ بھی لینا سٹارٹ کر دی اور بہت سارے scientists نے اس technology کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا 1912 سے لے کر 1955 تک کے period کو ہم first generation of computers کہتے ہیں پھر 1947 کے اندر bell laboratories کے اندر کچھ scientists نے transistors کی اجاز کی transistor کے آنے سے نہ صرف computer کا size کم ہوا بلکہ computer کی رفتار بہت تیز ہو گئی اور transistor کی یہ اجاز ہم computer کی second generation کو کہتے ہیں جو کہ 1955 سے لے کر 1964 کے مختصر عرصے تک رہی یہ time period بہت ہی ایک چھوٹا time period تھا کیونکہ اس دوران integrated circuit یعنی IC اجاز ہو چکے تھے jack نامی ایک scientist نے 1958 کے اندر IC کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا تھا جسے اس نے تین سال کیرسے کے اندر یعنی 1961 کے اندر مکمل کر لیا ایک چھوٹا سا IC ہزاروں transistors کے برابر تھا جس سے وہ computers جو ایک کمرے کی جگہ لیتے تھے وہ ایک میس کی اوپر فٹ ہو گئے اب market کے اندر ایسے computers آنے لگے جو کہ بہت ہی چھوٹے سائز کے اور بہت ہی فاسٹ چل سکتے تھے جسے نہ صرف کمیوروں کا کمرشل استعمال بڑا بلکہ عام لوگوں نے بھی کمیوروں کو سیکھنا اور کمیوروں کو استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا کمیوروں کی یہ third generation تھی جو کہ 1964 سے لے کر 1975 تک رہی پھر 1971 کے اندر انٹل کے ایک scientist تیڈ ہوف نے مائکرو پروسیسر اجاز کر دیا جسے ہم کمیور کی فورج جنریشن کہتے ہیں ایک مائکرو پروسیسر ہزاروں لکھوں آئیسیز کے برابر تھا کمیوروں کا سائز سے پہلے ہی چھوٹا ہو چکا تھا مائکرو پروسیسر نے کمیوروں کی سپیڈ کو بھی بہت زیادہ تیز کر دیا اور آج بھی ہمارے کمیوروں کے اندر مائکرو پروسیسر ہی اسمال ہوتے ہیں یعنی کہ 1975 سے لے کر آج تک ہمارے پاس فورج جنریشن ہی چلی آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ زوران کوئی نئی اجازات نہیں ہوئی بلکہ ہمارے مائکرو پروسیسر کی سپیڈ ہزاروں گناہ تیز ہو چکی ہے اگر ہم 1975 کا مائکرو پروسیسر لیں اور آج کا مائکرو پروسیسر لیں تو آج کا مائکرو پروسیسر بہت زیادہ فاسٹ ہوگا اس کے علاوہ پچھلے کچھ سالوں سے سائنٹیز فیسٹ جنریشن کے کمبیوررز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسا کمبیورر بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر آرٹیو فیشل انٹیلیجنس ہو یعنی کہ ایسے کمبیوررز جو انسانوں کی طرح کام کر سکے آرٹیو فیشل انٹیلیجنس کیا ہے یہ ہم اپنی پشلی ویڈیو کے اندر بات کر چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر دیئے گے لنک کے اوپر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے بات کی ہسٹری آف کمبیوررز کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر اللہ حافظ